اسلام علیکم آج ہے گراس ویلی ایڈی ایس کلاس نمبر سکس اور آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ فریمز کیا ہوتے ہیں اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ والی ہم نے کی تھی یہ ٹرانزیشن لگانا چیزی تھی اور آج افیکٹ بتانے تھے لیکن افیکٹ سے پہلے میں نے ٹرانزیشن بتانا یہ ضروری سمجھا تو میں شفٹ اے کرتا ہوں شفٹ اے سے کیا ہوتا ہے جی کنٹرول یعنی یہ جو عام طور پر کنٹرول اے یوز کرتے ہیں یہاں پر ہوتا ہے شفٹ اے ایڈی ا میں اور آل ٹی آل ٹی کرنے سے ساری کی ساری ٹرانزیشن وہ ختم ہو چکی ہیں آج ہم تھوڑا بہت آپ کو فریمز کے متعلق بتائیں گے کہ میں فریمز کیا ہوتا ہے فریم کوئی بھی ہوتا ہے یعنی ایک ہوتا ہے سٹارٹ پوائنٹ ایک ہوتا ہے اینڈ پوائنٹ اگر میں اس کلپ کو یہاں سے رکھوں یہ یہ کلپ میں نے ایک الگ کر دیا ہے اب ایک یہ دیکھیں ایک پریس کیا تو پہلے فریم پر آگے یہ آگے ایس پریس کیا تو دوسرے آخری فریم پر میں اس کو تھوڑا سا ابھی میں اے پریس کروں گا تو یہ پہلے فریم پر آگیا ایس پریس کیا تو آخری فریم پر آگیا یعنی آخری کی فریم پر آگیا اب کی فریمز کیا ہوتے ہیں جیسے ایک ہوتی ہے سٹارٹ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اینڈ مثال کے طور پر یہ میرا ہاتھ ہے یہاں پھر ہم نے اس کو حرکت دے کے اوپر کی طرف کرنا ہے یہ ٹھیک ہے تو اب یہ والا ہاتھ ہے میرا میں نے اس کو یہاں تک لانا ہے یہاں تک تو یہ میرا سٹارٹ ہے اور یہ میرا اینڈ ہے یعنی ایک کی فریم یہاں پر ہے اور ایک کی فریم یہاں پر ہے اب اس کے درمیان جہاں جیسی اب اینیمیشن بنے گی یا اس کو موشن گرافک بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو بنیں گے تو وہ ہوتے ہیں فریمز یعنی فریم کسی بھی ویڈیو کی ایک اکائی ہوتی ہے یعنی ایک جو دیکھتے ہیں پاکستان کے دور ہر پال چلتا اور اب ہر 50 ایف پیس 60 اور 100 ایف پیس بھی آگئے ہیں میررلس کیمرو میں ویسے ڈی ایس الار میں 60 فریم تک چلتا تھا لیکن اب 120 فریم پر سیکنڈ بھی آ جاتے ہیں اچھا یہ ویڈیو تو بنی تھی موبائل پہ تو میں اس کی پراپٹی چیک کرنے لگا ہوں تو میں اس کی پراپٹی چیک کرنے کے لیے یا تو آلٹ انٹر یہ پریس کر سکتے ہیں اب یہ بنا ہے 30 فریم پہ یعنی 30 فریم پر یہ موبائل کا جو تھا کیمرہ تھا یہ میرے حال میں سامسنگ کا موبائل تھا یہ بنا ہوا ہے اچھا فریم آج بتانا کا فریم کیا ہوتا ہے یعنی ایک یہ سٹارٹ ہے اور یہ ہے ایک انٹ اب جیسے دیکھئے اب یہاں پر ایک تصویر ساکین ہے اب میں کی بورڈ کے جو ہوتے ہیں بٹن اپ ڈاؤن ایرو کیز ہوتی ہیں رائٹ لیفٹ ہوتی ہیں تو میں اب رائٹ سائیڈ والی ایرو کی پریس کرنے لگا ہوں جیسے میں رائٹ سائیڈ کی ایرو کی پریس کر رہا ہوں تو یہ دیکھئے یہ ایک ایک فریم آگے جا رہا ہے لیکن اب میں اگر بٹن کو دبا کے رکھتا ہوں تو یہ سلائیڈر خود بہت خود چلنا چل رہا ہے یعنی ابھی سلائیڈر یہ اپنی مکمل سپیڈ سے نہیں چل رہا میں نے بٹن پریس کیا ہوا ہے تو یہ دیکھئے یہ ہے حقیقت میں ایک ایک تصویر میں اس کو یہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں سپیس سے یہ چھوڑ دیا اب میں اس کو یعنی یہ دیکھئے یہ بھی ایک تصویر ہے اب آگے کیا یہ بھی ایک تصویر ہے پھر آگے کیا یہ بھی ایک تصویر ہے پھر آگے کرتے جائیں گے تو یہ ایک تصویر ہے ویسے میں نے فرائمز کے اوپر اپنی اڈاب پریمیر پرو کی کلاس بھی بنائی تھی لیکن وہ بھی میں نے پریمیر پرو کی جو کلاس بنائی تھی وہ میں نے پریمیر پرو کے اندری فرائمز کو سمجھانے کی کوشش کی تھی اس میں میں نے 3D میکس کی بھی ایک انسال دی تھی ویسے اس کا لنک میں اوپر دے رہتا ہوں اور ساتھ نیچے اس کا چپٹر بھی لکھ دے دوں گا کہ فرائمز کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں پتہ یہاں بھی میں زیادہ آسانی سے آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں یعنی فرائمز جو ہوتے ہیں وہ ایک تصویر ہوتی ہے یعنی ایک فرائم ہم نے بنایا ہے ایک جب تصویر ہے آپ کوئی بڑی کرائے کے فرائم کراتے ہیں وہ ایک تصویر ہوتی ہے ویڈیو کے اندر بھی جو تصویریں چلتی ہیں لگتار چلتی ہیں تو وہ فرائمز ہوتے ہیں یعنی ایک ہوتا ہے کی فرائم اور ایک سٹارٹنگ والا اور ایک اینڈ والا کی فرائم ہوتا ہے اور باقی اس کے درمیان جو فرائمز ہوتے ہیں وہ لگتار چلتے رہتے ہیں تو پہلے تو میں اپنے آپ کو تھوڑا سا کروں بڑا اور میں ادھر آگ جاؤں یہ اچھا جیسے اب کارٹونز ہم دیکھتے ہوتے تھے میک ہے اب تو ہرے تھری ڈی انیمیشنز کافی زیادہ ہوئے ایڈوانس سے ہو چکی ہے اب تو تھری ڈی میکس مایا ہو گیا بلینڈر ہو گیا اس میں کریکٹر انیمیشن بڑی اچھی ہو جاتی ہیں جو پرانے زمانے کے جتنے کارٹونز ہوتے تھے ڈوم اینڈ جیری ہم دیکھتے تھے پنک پینثر تو وہ ساری کے ساری ڈرائنگز بنتی تھی میکی ماؤس ہو گیا وہ ساری ڈرائنگز بنتی تھی یعنی ایک ہوتی تھی ڈرائنگ وہ ایک ڈرائنگ بناتے تھے جس میں میکی ماؤس کا ہاتھ ادھر ہے پھر اگری ڈرائنگ سیم اسی طریقے کے ساتھ ڈیزائن کی جاتی تھی پھر وہ میکی ماؤس کا ہاتھ تھوڑا سا آگے گیا پھر اس طرح کرتے کرتے ساری کے ساری ڈرائنگز بنتی تھی تو میرے پاس ابھی کوئی فوٹیج اگر ملی تو میں ڈیٹنگ کے درمیان میں لگا دوں گا کہ کیسے ایک ہوتی تھی تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یعنی ابھی میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ بھی بان تو ویڈیو رہی ہے لیکن یہ ایک ایک فریم بان رہا ہے یعنی ایک ایک تصویر بان رہی ہے اور جو پرانے زمانے میں جو سینمے ہوتے تھے یا آپ کو اگر یاد ہو کہ نیگٹیو والے یا ہمارے پاس کیمرے ہوتے تھے گھروں میں تو اس میں نیگٹیو ہوتے تھے جو سینمہ کے اندر چلتے تھے 35mm ان کو کہا جاتا تھا تو وہ جو سینمے کے اندر چلتی ہوتی تھی وہ جو ہوتی تھی کیمرہ کے ریل اسی کے اندر وہ سارا ایک لگتار چلتا تھا جیسے ہم پرانے زمانے میں ویسی آر میں کیسٹ ڈالتے تھے VHS تو وہ ایک ریبن ہوتا تھا ریبن جاتا تھا ہیڈ کی اوپر اور وہ ہیڈ پھرنا شروع ہوتا تھا اور ٹیپ آہستہ آہستہ چلتی جاتی تھی اس طرح آڈیو کیسٹ جو ہوتی تھی وہ بھی ایک ٹیپ ہوتی تھی چھوٹی سی تو وہ بھی ایسے چلتی جاتی تھی جو ویڈیو کیسٹ ہوتی تھی وہ تو ہم اس کے اوپر کچھ دیکھ نہیں سکتے تھے لیکن وہ ویسی آر کے اندر جب ہیڈ کے ساتھ ٹکڑاتی تھی اور گائیڈوں میں ساتھ ہوتی تھی یار جو پرانے زمانے کے بندے ہیں انہوں نے کوئی وہی پتا ہے انہوں نے وہی صحیح سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہیڈ بھی گندہ ہو جاتا تھا پھر ایڈ ہم صاف کرتے تھے نئے نوٹ سے تو وہ ایک لگتار جب چلتی ہے چیز تو وہ ایک انیمیشن بن جاتی ہے اب جیسے یہ دیکھیں یہ ٹائم لائن کو میں نے یہ بڑا کیا ہوا اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک ایک تصویر ہی نظر آ رہی ہے لیکن جیزی میں اس کو پلے کرتا ہوں پلے کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اب یہ سلائیڈر گھوم رہا ہے اور ہمیں جو ہے وہ آٹومیٹک ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ کوئی مووینگ چیز ہے یعنی یہ حرکت کر رہی ہے خود بہت حالانکہ یہ ساری کی ساری ایک فریمز یعنی یہ بنی پکسلز کے ساتھ ہیں یعنی پکسلز ہوتے ہیں پکسلز ہوتے ہیں پکسلز کے لیے میں آپ کو ایک مثال سمجھاتا ہوں کہ یہ ایک روشنی کا ایک ذرہ ہوتا ہے اس کے لیے میں تھوڑا سا فوٹو شاپ آکو فوٹو شاپ میں میں ایک چیز سمجھا دیتا ہوں فوٹو شاپ میں اپن کرتا ہوں تو اب جو فریمز ہوتے ہیں وہ ٹوئنٹی فائف ایف پی ایس ہوتے ہیں اور جو فلم والے ہوتے تھے یعنی ابھی بھی جو فلم والے شاید اگر کوئی سینما حال ہیں تو وہاں پر ہوتے تھے ٹوئنٹی فائف فریم پر سیکنڈ ہوتا تھا آچھا جو پکسلز کیا ہوتا ہے میں اب تصویر میری دیکھ رہے ہیں اب یہ سکسٹی سکس پرسنٹ ہے میں اس کو کنٹرول زیرو کرتا ہوں تو یہ تھوڑا سا فٹ آن سکرین ہو جاتا ہے لیکن میں اس کو کنٹرول ون کرتا ہوں تو یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہو گیا ہے اب میں اس کو مزید زوم کرتا ہوں یہ میں نے زوم کیا یہ تو میری ناسے آگی اب میں اس کو زوم کر رہا ہوں تو یہ دیکھئے یہ آپ کے پاس کچھ ڈارٹس بنے آ رہے ہیں یہ دیکھئے یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ پکسلز ہیں اب یہ پکسلز کے جو پکسلز کا مجموعہ جو ہوا ہے یہی ہماری ایک تصویر بنی ہے اب میں اس کو میں نے بالکل اس کو کتنا یہاں پہ تک زوم کیا ہوا جی بارہ ہزار آٹھ سو پرسنٹ اس کو میں نے زوم کیا ہے اور اگر میں اس کو پورا نیوگیٹ کر رہا ہوں یا میں نے اوپر سے نیجے تک تصویر دیکھ رہا ہوں تو ہمیں صرف اور صرف پکسلز ہی نظر آ رہے ہیں اور پکسلز آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ ہے کہ اس کو اگر میں پیچھے مائنس کرتا جاؤں تو اب آپ کو تھوڑی سی میری یہ آنکھ نظر آ رہی ہے لیکن ابھی بھی کلیر نہیں ہوئی تو تھوڑا اس کو اور بیک گیا ہوں اب تھوڑا بہت پتہ چال رہا ہے کہ یہ کوئی تصویر ہے تو جیسی میں اس کو ابھی اور میں اس کو زوم آؤٹ کرتا جا رہا ہوں اور یہ دیکھیں جب ہنڈر پرسنٹ پر آئی ہے تو یہ میری ایک کلیر آپ تصویر میری دیکھ سکتے ہیں تو یہ سمجھ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پکسلز کیا ہوتے ہیں اور یہ ویڈیو بھی پکسلز کے ساتھ ہی بنتی ہے ہیر اس کے اوپر ٹاپک پر تو پہلے بھی علماء اکرام میں کافی زیادہ عام عوام اور علماء اکرام میں پہلے بڑی بحث چلتی رہی تھی کہ جو کہ تصویر بنائی جاتی ہے تو اس میں آپ کو قیامت کے دن روح بری جائے گی آج سے تقریباً دس سال پہلے تک تو یہ کافی ہوتا تھا شاید دس بارہ سال پہلے لیکن اس کے بعد اب یہ ختم ہو چکا ہے اب آپ کو کوئی شاید کوئی ایک قدع علم ہو جو تصویر کے خلاف ہوا بہر عالم میں دین کی تصویر ہوتی ہے اور باقی آپ دیکھیں ڈاکٹر زاکر نائک حافظ اللہ وہ تو ان کا کامی میڈیا پر ہے وہ میڈیا کے ذریعے ہی کر رہے ہیں اور میڈیا کے ذریعے کرنے سے یہ فائدہ ہے کہ ان کا ایک پیغام ویسے تو ان کا لاکھوں کا مجموع ہوتا ہے ماشاءاللہ اللہ ان کے برکت دے ان کے مجموع میں مزید ان کے عمر میں برکت دے ان کو حضرت نو جتنی عمر دے باقی جو کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک بڑا اچھا ذریعہ ہے یعنی ہر چیز کا ایک اچھا اور برا استعمال ہوتا ہے ہر میں یہ دوسری طرف نکل گیا اور کلاس بھی لمبی ہو گئی ہے تو یہ سارے پکسلز ہوتے تھے اور اس ٹیم پکس علماء اکرام کہتے تھے کہ احمد کی دن آپ کو ان میں روح بڑھنی پڑھے گی تو وہ پھر کچھ کچھ فوٹوگرافر ذریعہ تھے وہ کہتے ہیں یہ والے جو تصویر ہے یہ بنتی ہے پکسلز کے ساتھ اور پکسلز روشنی کے ذریعہ ہوتے ہیں رنگین ذریعہ ہوتے ہیں وہ جب رنگین ذریعہ جمع ہو کے وہ ایک تصویر بن جاتی ہے اور جو فوٹوگرافر ذریعہ کہتے تھے جو ہاتھ سے بنائی جاتی ہے تصویر اس کے اندر روح بڑھنی پڑے گی جبکہ ایسا نہیں ہے ویسے عدیث تو ہے کہ ایک دفعہ میں شاید غلط کہہ رہا ہوں یعنی ایک دفعہ شاید کسی کے گھر حضور پاک نے تصویر دیکھی تھی تو وہ باہر چلے گے اندر نہیں آئے اور بھر بنا نے بتایا کہ چادر کے اوپر ایک تصویر بنی تھی تو اس ٹیم تصویر یقیناً جو دیا ہے سلائی کڑائی اسی کے ذریعہ بنی ہوگی اس ٹیم کو فوٹوگرافی والا کیمرہ تو نہیں ہوگا تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس گھر میں کتہ یا تصویر ہو وہ بہار احمد کے فرشتے نہیں آتے تو ایک تو یہ بھی ہے کہ ہاتھ سے بنانے والے جو ہوتے ہیں پینسل سے بناتے ہیں سکیچ بناتے ہیں ایک تو ایسے ہوئے جرائم کے پیش آفرات کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ ان کی نشاندہی کی جائے کہ سکیچ آرٹس جو ہوتے ہیں وہ تو ہر بناتے ہیں ان کیا ایک کام ہے البتہ جو بھت وغیرہ تراشے جاتے ہیں یعنی مٹی کے بھت بنای جاتے ہیں تو وہ تو بالکل چونکہ پورا ایک و پورا ایک مجسمہ بنایا جاتا ہے تو بہت ہر سخت ارام ہے کیونکہ جو بھت پڑیتے تھے وہ بھی اسی طریقے کے ساتھ ہی بنائی جاتے تھے البتہ جو تصویر والا اور ویڈیو والا پکسلز ہیں یہ پکسلز کے ذریعے بنتی ہیں تو میرے خیال میں آپ کو فرام کا سمجھ آگیا ہوگا اور ساتھ میں نے کئی اور بھی نکل گیا تو فرام میں ایک اکائی ہوتی ہے کسی بھی اور فرام جو آج کل چاہ رہے ہیں وہ پاچھل رہے ہیں جی فیفٹی ایف پیس عام طور پر یوز ہو رہا ہے سکسٹی ایف پیس یوز ہو رہا ہے اور ہنڈرڈ ایف پیس بھی یوز ہو رہا ہے اور اگر آپ نے ٹوئنٹی فائف ایف پیس کی ویڈیو شوٹ کی ہوئی ہو یعنی ٹوئنٹی فائف ایف پیس تو اس کو آپ سلو مو وہ نہیں کر سکتے کیونکہ جب ٹوئنٹی فائف ایف پیس کو سلو مو کرتے ہیں یا سلو موشن ہم دیتے ہیں تو جو پچیس فرام ہوتے ہیں وہ آدھے رہ جاتے ہیں یعنی اگر آپ نے پچاس پر اوپر لگایا ہوگا تو ہر میں یہ سلو موشن کلاس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سلو مو کیسے کرتے ہیں تو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کچھ اس کے اہم اور یوسفل ایفیکٹس پہلے ٹرانزیشن ہو گئے چکی ہے یہ فریمز کی بھی ہو گیا اور اگر فردر نہ کو سمجھ آئے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں